اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں سٹوڈنٹس ہم نے ایک فری پاس پیپر سیشن کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے ہم آپ کو پی پی ایسی ایف پی ایسی اور انٹی ایس کے دوہزار تیئس سے لے کے دوہزار بیس تک کے جو پیپرز ہو چکے ہیں وہ پیر پیئر کروائیں گے اس سیشن کا آغاز ہم نے پچیس دسمبر دوہزار تیئس سے کیا تھا اور اس سیشن کے دوران ہم دوہزار تیئس کے جو پاس پیپرز ہیں وہ کر چکے ہیں اور اب ہم نے دوہزار بیس کے جو پاس پیپرز سیریز ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج کی اس سیریز میں ہم پی پی ایسی دوہزار بیس میں جو پیپرز لے چکی ہے یعنی کہ ٹوٹل انتیس پیپرز کنڈک کی ہیں پی پی ایسی نے دوہزار بیس کے اندر اس میں سے تین پیپر کر چکے ہیں اور آج اس سیریز میں ہم چوتھا پیپر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹس جو پہلی مرتبہ چینل کے اوپر آئے ہیں یا ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں پہ ہمارے فری سیشن کا ایک ویڈس اپ گروپ لنک مجود ہے اس کو جوائن کر کے آپ سیشن کے اندر فری آف کاسٹ انرول ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے سیشن کی پریویس ویڈیوز ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر ہی دو پلی لیسٹ کریئیٹڈ ہیں پی پی ایسی دوہزار تیس فری پاس پیپرز سیشن اور پی پی ایسی دوہزار بائس فری پاس پیپرز سیشن کے نام سے تو وہاں پہ جا کے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں تو جی چینل کو لائک ضرور کیجئے اس کو سبسکرائب کرلیں آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو کہ ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اور کومنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پیپر کو یہ نیب تصیل دار کا جو سیکنڈ فیز کا پیپر ہے جی وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ جی کے کا پیپر ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر آف افغانستان تو جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر تھے جی افغانستان کے ان کا نام ہے جی محمد حسن اخند لیکن ان کے بعد جو اب کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہے نا جی جو کہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے جی افغانستان کے سترہ مئی دوہزار تئیس سے ان کا نام ہے جی محمد عبدالکبیر ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جی آپ کا ورڈ ہسٹری کا کوستان ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوستان نمبر ٹو تو جو انارکلی کا ٹوم ہے وہ پنجاب سیکٹری ایٹ میں جائے نا تو لاہور والی سائٹ پہ تو پنجاب سیکٹری ایٹ کے اندر جائے نا جی وہ ٹوم ہے جی انسائیڈ آف پنجاب سیکٹری ایٹ اور یہ پاکستان افہیرز کا کوستان ہے پس نمبر تھری جو انگلیش چینل ہے نا جی یہ کون سے دو کنٹریز ہیں ان کے درمیان لوکیٹڈ ہیں تو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان نا ایک چینل آتا ہے جی WATER BODY ہے جس کا نام انگلیش چینل ہے انگلیش چینل ایک WATER BODY ہے تو یہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان آتا ہے اپشن اے است کانسر ہے اور جیوگرافی کا قوصہ نا یہ قوصہ نمبر 4 دیکھیں جی قوصہ نمبر 4 which country will host OIC foreign ministers meeting 48th CFM یعنی کہ جو سیشن ہے وہ 2022 کے اندر کس ملک میں جو ہے نا جی وہ ہوا ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہوا ہے جی option B اس کا انصر ہے اور یہ current affairs کا قوصہ نا ہے قوصہ نمبر 5 who is called the poet of east کن کو جو ہے نا جی وہ poet of east کہا جاتا ہے یعنی کہ شائر مشرق تو شائر مشرق جو ہے وہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے option A اس کا انصر ہے جی اور یہ پاکستان history کا قوصہ نا جی پاکستان affairs کا قوصہ نا آپ کہہ سکتے ہیں جی قوصہ نمبر 6 mercury thermometer was invented by جو mercury thermometer ہے جی وہ کس نے invent کیا ہے تو یہ ایک گابریل فیرانائٹ ہے جی ڈینیل گابریل فیرانائٹ انہوں نے جو ہے وہ mercury thermometer invent کیا ہے option C اس کا انصر ہے everyday science کا قوصہ نمبر 7 the color which we see when our eyes are closed ٹھیک ہے جی تو جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا جی وہ کون سا جو ہے نا جی وہ کلر نظر آتا ہے تو وہ اگن گراو کلر ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ دھندلہ سا نا ایک کلرہ میں اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں تو آپ کو یہ جو کلر نا جی وہ نظر آتا ہے اکثر لوگوں کو black لگ رہا ہوگا لیکن egg in ground ٹھیک ہے جی option C اس کا انصر ہے جی اس کے بعد یہ بھی everyday science کا قوصہ نا جی قوصہ نمبر 8 دیکھیں which Indian muslim leader called quit India movement was against muslim ٹھیک ہے جی وہ کون سے انڈیان مسلم leader تھے جنہوں نے کہا جی quit India movement was against muslim کیونکہ یہ مسلمانوں کے جو ہے نا جی وہ against ہے تو وہ انڈیان مسلم leader تھے جن کا نام ہے جی قائد اعظم محمد علی جنا ٹھیک ہے جی option B اس کا انصر ہے انڈیان ہسٹری کا قوصہ نا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ خود دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ which Indian muslim leader تو یہ ابھی انڈیا یا ابھی پاکستان نہیں بنا اس وجہ سے ہم اس کو انڈیان ہسٹری کے اندر ہی رکھیں گے تو انڈیان مسلم جو leader تھے قائد اعظم محمد علی جنا انہوں نے کہا جی یہ ان کا نا ایک مقولہ ہے first quit and then divide یہ اس طرح مجھے نام یہ exact نہیں آرہا first divide and then quit ٹھیک ہے جی یہ اس طرح ہے option B اس کے بعد question number 9 دیکھیں UN security council to meet on جو UN security council ہے to meet on dash to discuss afghanistan issue ٹھیک ہے جی یہ 16 اگست کو تقریباً ہوا تھا جی UN security council to meet on 16 اگست to discuss afghanistan issue option B is cancer اور world history کا question ہے اس کے بعد question number 10 پہ آجائے question number 10 first charter of human rights is جو first charter of human rights ہے وہ ہے جی magna carta ٹھیک ہے جی option B is cancer ہے world history کا question ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دیکھیں جی question number 11 when red glif award was announced تو یہ 17 اگست 1947 کو جو ہے نا جی وہ announced ہوا تھا option D is cancer ہے جی ٹھیک ہے جی اور یہ Pakistan affairs کا question ہے ٹھیک ہے جی Pakistan affairs کا question ہے اس کے بعد جی ہم question number 12 پہ آجائیں جی question number 12 the head of senate is named as جو head of senate ہوتا ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی تو اس کو chairman کہا جاتا ہے جی option C is cancer ہے اور پاکستان affairs کا question ہے جی question number 13 the atomic number of hydrogen is جو atomic number ہے جی hydrogen کا وہ کتنا ہے جی تو ایک ہے جی hydrogen کا atomic number option A is cancer everyday science کا question ہے question number 14 Washington is in which state of US تو وشنگٹن جو ہے نا جی وہ کس state میں ہے جی US کے تو وشنگٹن جو ہے جی وہ خود itself کہا جی Washington state ہے جی ان کی تو یہاں پہ none of these آئے گا جی option D تو وشنگٹن itself کہا جی یہ ایک state ہے ان کی ٹھیک ہے جی تو وشنگٹن DC ان کا capital ہے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے انہوں نے وہ بچوں کو ذرا confuse کیا ہے تو وشنگٹن itself کہا جی ایک state ہے یہ کسی state کا حصہ نہیں ہے یہ خود ایک state ہے تو option D none of these یہ wide history کا question ہے جی اس کے بعد question number 15 when covid delta variant discovered in India انڈیا کے اندر جو covid کا ایک variant ہے جی جس کو covid delta بولتے ہیں وہ کب discover ہوا تو یہ نا 2020 میں جا کے جو نا جی یہ ہوا ہے لیکن آخری تقریبا جو نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا نومبر یہ نومبر اکتوبر کی بات ہے تو late end تو آپ نہیں کہہ سکتے late 2020 ٹھیک ہے جی option C اس کا انثر ہے اور یہ current affairs کا question ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نہ مطلب کہ آپ لیٹ 2020 جو ہے نا جی وہ consider کر لیچے اس کے بعد option C انثر ہے اس کا question number 16 third june plan is also card جو third june plan ہے اس کو آپ کو پتہ جی کہ partition plan بھی کہتے ہیں جی third june plan کو کیا کہتے ہیں جی partition plan بھی کہتے ہیں option B اس کا انثر ہے یہ Indian history کا question question number 17 the first مغل emperor بابر ٹوم is situated in تو یہ کابل کے اندر ہے جی ٹھیک ہے جی یہ واحد مغل بادشاہ ہے جی جس کا جو ہے وہ مزار جو ہے جو جس کی قبر ہے وہ انڈیا کے اندر نہیں ہے تو یہ کابل میں ہے جی افغانستان میں ٹھیک ہے جی کابل option C اس کا انثر ہے جی اور یہ Indian history کا question ہے جی question number 18 which country has the unwritten constitution وہ کونسا country ہے جی جس کا unwritten constitution ہے جی تو استریلیا کا جو constitution جو ہے نا جی وہ unwritten ہے option C اس کا انثر ہے world history کا question ہے question number 19 پہ آجیں جی world's highest peak mount Everest is mount Everest is located جو دنیا کی سب سے highest جو چھوٹی ہے mount Everest وہ کہاں پہ ہے جی تو نیپال کے اندر آتی ہے جی option C اس کا انثر ہے جیографی کا question ہے question number 20 یہ math کا جی skip کر رہے ہیں جی 20 بھی چھوڑ دیں آپ بلکہ اس نے دو دفعہ repeat ہی کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ skip کر دیں جی 2021 دیکھیں جی according to the constitution of 1956 there should be dash legislature in the country تو یہ جی unicameral ٹھیک ہے جی unicameral جو ہے نا جی وہ legislature ہے جی country میں 1956 کے آئین کہتا ہے تو option B اس کا انثر ہے جی اور پاکستان history کا question ہے question number 22 muslim percentage in Pakistan is جو muslim percentage ہے پاکستان میں وہ 96% ہے جی جو muslim percentage ہے پاکستان میں وہ 96% ہے option C answer ہے جی اس کا پاکستان یہ history کا question ہے جی اس کے بعد question number 23 the big bang theory was proposed by جو big bang theory ہے وہ کس نے دیا جی تو big bang theory جارج لمیٹرے نے دی ہے اور theory of expanding universe وہ Edwin Hubble نے دی ہے یہ دونوں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جو اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 13.8 billion years ago جہاں سے ہمارا everyday science کا lecture start ہوتا ہے تو 13.8 billion years ago جارج لمیٹرے جو ہے نا جی انہوں نے کیا دیا تھا جی big bang theory دی اور یہ theory جو ہے انہوں نے کب دی تھی 1927 میں دی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو option a answer ہے جی اور یہ everyday science کا question ہے اور اس کے بعد جی آجتے ہیں question 24 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو آپ کو session کے اندر پڑھایا گیا ہے session والوں کہ وہ questions آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں دیکھیں آپ جب آپ pass papers کر لیں گے session کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں جو world countries ہیں جی ان کا کیا مطلب ہے تو ان کا مطلب ہے developing countries option b is world history سوری world history میں بول گیا یہ gk کا question third world countries کو کیا کہا جاتا جی developing countries کہا option b gk کا question number 25 ڈیش 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 کو کہا جاتا جی تو یہ جو ڈرائی ڈیٹیکس ہوتا نا اس کو ہم ڈیش بولتے ڈیش ڈیش سائنس کا question ہے question number 26 when the temperature increases resistance decreases in جب temperature increase ہوتا ہے تو جو رزیس ہوتا ہے وہ decreases کس میں ہو جاتی ہے جی سیمی کنڈکٹر میں جو رزیس ہوتا ہے وہ decrease ہو جاتی ہے اور یہ everyday science کا question number 27 water and salt is produced by reaction of acid with جو water or salt جاتی ہے تو کوئی base react کرتی ہے تو پھر water or salt produce ہوتے ہے option b is cancer ہے جی water or salt produce ہوتے ہیں acid اور base reaction option b everyday science question number 28 mask is a same physical quantity as inertia یہ newton first laugh motion اس میں کہتا جی mask اس نے inertia to mass is a same physical quantity as inertia option b is cancer یہ بھی میں نے آپ پڑھا یا ہو ہے ٹھیک ہے جی تو everyday science کا کوئس number 29 who was the last governor of east پاکستان جو last governor of east پاکستان ہے جی ان کا نام کیا جی تو عبد المطلب ملک ٹھیک جو last governor of east پاکستان آجی ان کا نام عبد المطلب ملک ہے option 20 cancer ہے اور یہ پاکستان history کا کوئس نمبر 30 دیکھیں کوئس نمبر 30 carbohydrates are stored in plants and animals in the following respective form تو آپ پتے جی کہ starch اور glycogen جو نا جی اس میں جو وہ کاربو hydride plants اور animals میں store ہوتی option a cancer everyday science کا کوئس نمبر 31 the montego chems formed reforms is also known as جو montego chems reforms ہے جی ان کو کیا کہا جاتا جی تو ان کو government of india act 1919 1919 1919 کی جو reforms ہیں نا جی ان کو ہی montego chems reforms کہا جاتا ہے تو option b cancer indian history کا کوئس نمبر 32 اگر اس کے ساتھ ایک اور question بھی یاد کرنے اگر منٹو مارلے reform آ جائیں تو وہ 1909 ہے ٹھیک جی منٹو مارلے 1909 اور montego 1919 یہ آپ نے فرق یاد رکھ اس کے بعد یہ indian history کا question تھا جو یو ایس کا president ہے وہ electoral vote سے جو نا جی وہ elect ہوتا ہے تو اپشن ایس کانسر ہے ویڈ history کا question ہے electoral votes 33 the profession of فاطمہ جنہاب dentist ہے option b is cancer the profession of فاطمہ جنہاب dentist option b اور اس کو پاکستان history کے اندر رکھ لیں question number 34 what is the total area of Pakistan in square kilometer یہ ہم نے last time بھی قوصن کیا تھا لیکن اس میں اس نے old پوچھا ہوا جو previous paper کے اندر ہم پڑھ کہیں اس میں اس نے new پوچھا ہوا تھا تو جو old area ہے پاکستان کا وہ 7,96,096 option d answer ہے یہ پاکستان history کا question new کتنا ہے وہ بھی آپ پتا ہونا چاہیے وہ بھی میں نے پاکستان نے آئی سی سی ورڈ کپ کب جیتا ہے تو یہ سب کو پتا ہے کون جیت کلایا ہے اور کب جیتا ہے تو یہ ہمارے دلوں کے دھڑکن جو عمران فان صاحب ہیں انہوں نے یہ جیتا ہے ایک ورڈ کپ ہمارے پاس 1992 option sees کا answer اور یہ پاکستان ہسٹری کا قوصہ ہے قوصہ 36 تو یہ انہوں نے کب دیا تھا جی انہوں نے جو اللہ باد اڈریس ہے 1930 میں دیا تھا اور دیا بھی الہباد میں تھا اس کے بعد جی قوصہ نمبر 37 دیکھیں اے ایو کے یو ایو 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 بیٹوین آسٹریلیا اینڈ یونیٹی کنگڈم اینڈ یونیٹی سٹیٹس تو اوکس واز انناؤنس اون پندرہ سبتمبر دوہزار ایکیس یہ جو ہے نا جی اوکس یہ انناؤنس ہوا تھا پندرہ سبتمبر دوہزار ایکیس کو تو یہ بسیکلی کیا ہے یہ سب میرائن ہے کیا جی تو یہ ایک کیا جی یہ ایک ڈیفنس ہے جی ان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اوکس از اٹری لیٹرل ڈیفنس پیکٹ اوپشن بی اس کانسر ہے وائیڈ ہسٹری کا قوصہ نمبر تھرٹی ایٹ پاکستان پاکستان کا نام جو ہے نا جی وہ کس نے قوائن کیا جی تو یہ ان کا نام ہے چودری رحمت علی اوپشن بی اس کانسر ہے پاکستان یہ ہسٹری کا قوصہ ہے پاکستان چودری رحمت علی اوپشن بی اور قوصہ نمبر تھرٹی نائن بی کیم دا فرس آرپ کنٹری ٹو لانچ دا مارس پروب تو اوپشن بی اس کانسر ہے یو اے ای ٹھیک جی یہ آپ کا جو ہے یہ کرنٹ یہ اس کا ورلڈ ہسٹری کا قوصہ ہے پہلے تم جنگ کہ یہ کرنٹ افیرز کا قوصہ تھا لیکن اب چونکہ پرانا ہو گیا تو پھر آپ جو ورلڈ ہسٹری کے اندر کاؤنٹ کریں گے تو اوپشن ای 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 جو کون سی گیس ہے جو فائر ایک سی گیس ہوتی ہے تو کاربن ڈائوکسائید آپشن بی کانس جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے ریپیٹیڈ ہیں اس کے بعد اور یہ ای سائنس کا قوصہ ہے جی کتنے مالک جو ہے نا جی وہ یورو کرنسی یوز کرتے ہیں تو تقریبا انیس ممالک یورو کرنسی یوز کرتے ہیں اور بلکہ نہیں سارے میں بول گیا ہوں یہ تقریبا باقی کچھ اپنی بھی کرنسی ہے تو انیس ہی آئے گا انیس ممالک یورو کرنسی یوز کرتے ہیں یورپین یونین جو ہے نا جی وہ تو مطلب ستائیس یا اٹھائیس کبھی اس طرح آگے پیچھے چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں سے کرنسی یورو یوز کرتے ہیں وہ انیس ہیں اس کے بعد ایک منٹ دیجئے گا لیپ ٹوپ کی وائر اس کی چارجن کی وہ پلگ ان کر لوں بیٹری لو ایک سیکھن دیجئے گا لیں جی تو ہم کر رہے تھے جی کہ کتنے کنٹریز یورو کرنسی یوز کرتے ہیں جی تو انیس ٹھیک ہے لیکن اب یہ بیس ہو گئے ہیں تقریبا ایک کنٹری اور بھی ایڈ ہوا ہے کیونکہ یہ یورپین یونین میں کبھی کنٹری چھوڑ دیتا اب یہ بیس کنٹری ہو گئے جو یورو کرنسی کو یوز کرتے اپشن بی انیس یا بیس یہ دونوں یاد رکھ رہے ہیں یہ ورلڈ ہسٹری کا کوسطن ہے کوسطن مر فورٹی تھری کوویڈ ڈیت سین ورلڈ تل سپتمبر دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس تک جو دنیا میں کرونا کی وجہ سے جو ہے جی وہ امواد ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں جی تو یہ پچاس لاکھ ہیں پانچ میلین اپشن بی اس کانسر ہے کرنٹ افیرز کا کوسطن ہے یعنی ابل کیا باب اس کو کرنٹ افیرز کی بجائے ورلڈ ہسٹری کے اندر کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 سٹارٹ ہو گیا تو دو سال پرانے ہمیں کرنٹ افیرز کرنے ہوتے ہیں تو اس کو اپنا ورلڈ ہسٹری کے اندر ہی دیکھیں کہ کوویٹ ڈیتھ اندر سپتمبر 2021 اراؤنڈ 5 ملین یعنی کہ پچاس لاکھ لوگ اس کے بعد 44 دیکھیں تو یہ US کی ہے جو کونٹینمنٹ آف چائنہ ہے یہ فوران پلس پولیس ہے US کی اپشن سی اس کا آنسر ہے ورلڈ ہسٹری کا کوشتہ نمبر 45 دیکھیں ڈیش is the process that powers the sun and the stars وہ کون سا process ہے جو کہ پاور کرتا ہے sun کو اور جو stars کو تو نیوکلئر جو وہ پاور کرتا ہے sun کو اور stars کو option b آنسر ہے اس کا ہرمون نیوکلئر یہ ہوتا رہتا ہے تو option b آنسر اور یہ سائنس کا کوشتہ نمبر 46 وہ کون سی وومن ہے جنہوں نے لہور ریزولیشن کے اندر اہم کردار دا کی ہے مولانا محمد علی جوہر کتنے ممبر سے شملا دیپوٹیشن میں 35 ممبر تھے یہ بھی کوشتہ ریپیٹیڈ ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا جی جس میں سر آغا خان جو 3 ہیں جنہوں نے صدارت کی تھی اور یہ کونفرنس ہوئی تھی 35 لوگوں کی تو اس نے پوچھ رہی تو 35 ممبر ہے آپشن 20 کانسر ہے اور یہ انڈین ہسٹری کا کوشتن ہے اس کے بعد موسٹ فیموس کوشتن ایفل ٹاور اس لوکیٹیڈ تو یہ فرانس کے اندر ہے آپشن اس کانسر ہے فرانس اس کو آپ جی کے اندر کھیں گے جو سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے جی انوائرمنٹ کا اس کو کیا بولتے ہیں جی ایکو سسٹم بولا جاتا آپشن بی اس کانسر ہے ایفری سائنس کا کوشتن ہے ریپیٹی کوشتن فر سپریڈ شیٹ کلی کو بتا جی ہم ایکس ایکس کرتے ہیں ٹھیک جی آپشن بی کانسر ہے ریپیٹی جو جو ہے نا جی is used for تو وہ کس لیے use ہوتا ہے سوری یہ greater than کہہ رہا ہوں less than control plus shift plus نہیں اس کو بلکہ greater than نہیں کہتے ہیں کہ control plus shift plus greater than is used for تو یہ کس کے لیے use ہوتا ہے جی فونٹ سائز کے لیے option a answer جی اس کا 55 when you open web browser which page is open جب آپ web browser کو open کرتے ہیں جی تو کون سا page open ہوتا ہے جی تو home page open ہوتا option a answer repeated question ہے computer کا question 56 8 9 write in excel without formula then it shows تو اگر آپ 8 9 اس طرح لکھیں گے تو یہ آپ date show کر کے بتائے گا option b answer ہے date 57 what does the now return in excel تو آپ current time کے لیے use ہوتا ہے option b اس کا answer ہے computer question which is used for red in ms word repeated question control plus y undue andue control plus z andue c cut cut کے لیے option c یہاں پہ exact answer computer question 59 دیکھیں dash is used to move the cursor one word right at a time in ms word control plus right arrow right one word right right db option a answer computer repeated question this all question is repeated which of the following is called as the page to create a presentation in power point ٹھیک ہے جی تو یہ ہم کس کو کہتے ہیں جی تو slide کو بولتے ہیں جی option b answer is 61 cyber security is related to so cyber security ہے وہ kis related ہے جی to cyber security جو related ہے وہ all of these say network b computer b software b option d answer is جی س س س question number 62 to write to in x2 in word we use the key تو اگر ہم نے یہ command لکھ ہے تو ہم control shift plus plus دبائیں option a answer 63 دیکھیں dash option use ٹھیک option b ms word کے اندر 10 minute کے بعد automatically data save ہو جاتا ہے option b 64 which one is the most suitable reason to use the macros in ms office تو آپ نے record کرنی ہوتی ہے جو ہے آپ ریپیٹیٹیو جو ٹاسک ہوتے ہیں جی ان کو آپ automatically جو خود ہوتے رہیں automate ریپیٹیٹیو ٹاس ان کو آپ record کر لیتے ہیں کہ بعد میں خود ہی run ہوتے رہیں تو option c اس کا answer ہے اس کے بعد آج question number 65 what is the use to add text in slide تو آپ text box use کرتے option b answer ہے question number 66 question number 66 ہے ہمارے پاس the dash option is used to show a specific row or column on the print title option is used to show a specific row column on every printed page option b repeated question 67 which key is used to create the chart in ms excel which key use use ms excel in chart create for f11 option c f11 68 if you open the file after that you start your work that you last ends so یہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے جی repeated question book mark book mark جہاں پہ آپ کچھ چیز mark کر لیتے ہیں آپ نے دوبارہ سے کام شروع کرنا ہے option a answer book mark repeated question mostly repeated question to view the website we use a website کو view کرنے کے لیے browser آپ چاہیے جی آپ browser use کرتے to view the website we use browser option a power point میں change کرنا ہے different objects کے color without changing content content change to color scheme use option b answer 71 in excel a data series is defined as what collection of related data option c answer is 72 design template option is available under design template option ہوتا جی وہ کس کے اندر available ہوتا ہے تو فارمیٹنگ tool bar can repeat it question b answer option b 73 which of the following is used to move from one page to another ٹھیک جی وہ کون سا جو ہے نا جی وہ اس میں سے option ہے جو کہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے جی move کرنے کے لیے ایک page سے دوسرے page کی طرف تو اس کو web navigation بولتے option b answer ہے اس کا option b 74 specific information added on the top of the page is got جو specific information آپ add کرتے ہیں page کے top پہ تو اس کو ہم header بولتے ہیں اس کو header بولتے ہیں جیسے کہ کوئی institution اپنا نام جو اپنا specific information جیسے میں یہ دکھاتا بھی یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے اپنے اگر یہ word کا page ہوتا تو اس میں جیسے یہ میں نے top of the academy number 032503 2503 add تو یہاں پہ ہم header add کرتے ہے تو option جیس کا answer ہے جیسے specific information ہم top of the page add کرتے اس کو header بولتے اس کے بعد 75 پہ آتے question number 75 in ms power point ms power point میں ہم چیزیں add کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں audio video animation تمام all of these option d answer ہے 76 دیکھیں which value remain unchanged in ms excel ms excel کے اندر کون سی value unchanged رہتی ہے تو یہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں constant option a answer 77 value does not recognize the formula option c which is the longest surah of quran 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 option b اس کا answer اسلامیت کا question اور اس کی کتنی جو اینجی آیات ہیں تو تین آیات ہیں اور حوز کوثر کس کو کہا جاتا ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک title ہے ساکی حوز کوثر option b when zakaat become obligatory زکاat جو energy وہ کب جو obligatory ہوئی تو دو احکامات آنے سٹارٹ ہوگئے تھے تو یہ جو مکمل طور پہ فرض ہوئی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو نا چاہیے ویسے zakaat obligatory ایک طرح سے آپ فرض کہہ سکتے کہ اس کے احکامات دو ہجری سے آنے سٹارٹ ہوگئے تھے لیکن مکمل جو فرض ہے احسر 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 کی تو دو ہجری آپ بیس کانسر آجی ریپیٹڈ کوئسن ہے اسلامیات کا کوئسن ہے ایٹی ٹو جو زکاة ہم دیتے ہیں گولڈ کے اگر آپ کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا ہوگا تو پھر آپ کو زکاة دینی پڑے گی تو ساڑھے ساتھ تولے آپ بی آنسر آجی اس کا آپشن بی ساڑھے ساتھ سو تولے آپشن بی اسلامیات کا کوئسن آجی ایٹی ایٹی تھری پہلا غزوہ اسلام کا جس میں مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی تو وہ غزوہ بدر آجی آپشن بی اس کا آنسر آجی غزوہ بدر اب یہاں پہ اکثر لوگ سوچیں کہ پہلا غزوہ تو غزوہ ابوہ ہے جس کو غزوہ ویدان پھولتے ہیں پہلا تو غزوہ وہ ہے لیکن اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں کی مشرقین کے ساتھ اس طرح کوئی جگڑا یا لڑائی نہیں ہوا یہ چھوٹی سے آپ یہ کہہ سکتے کہ جڑپ تھی اس میں کوئی اس طرح قتل وغالت اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی وہ غزوہ ابوہ ہے اس وجہ سے اس کو پہلا غزوہ کہتے ہیں کہ ہوا تو تھا حضور نے شرکت تو کی لیکن مکمل کوئی اس طرح لڑائی جنگ نہیں ہوئی تو وہ پہلا غزوہ جس میں مسلمانوں نے مکمل طور پر جنگ لڑی ہے تو وہ غزوہ بتا رہا آپ نے فرق یاد رکھنا ہے ایٹی فور دیکھیں جی امام امام دار حجرت جو امام دار حجرت ہے جی وہ کن کا حجرت ہے جی تو وہ ہے امام مالک امام مالک امام دار حجرت بولتے ہیں آپشن بی آنسر اسلامیت کا قصہ ایٹی فائی نیم ترائیب حضرت حلیمہ سادیہ حضور اکرم کی جو رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ سادیہ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا تو بنو ساد سے تھا اپشن بی اس کے بعد ایٹی سکس دیکھیں حجر اسود کو چومنا کیا کہلاتا ہے اپشن ای اسلامیت کا قصہ مو بولے بیٹے کا ذکر کس قرآن پاک کا ذکر کس قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے بلکہ اس کو اس طرح کہنا چاہئے مو بولے بیٹے کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے تو مو بولے بیٹے کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کی صورت ہے صورت احزاب اس میں آیا ہے اور بولا بیٹا کون ہے حضرت زید بن حارس اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن جید میں آیا ہے اور کون سی صورت میں آیا صورت احزاب میں حضرت زید بن حارس بعض لوگ ان کو حضرت زید بن حارس بھی بولتے ہیں اپشن بی آنسر اسلامیت کا قرصن دیکھیں دن کو بھی یہاں شب کی سہاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہیں تو ریپیٹڈ قرصن جی دوہزار تیس کے اندر ہم نے ایک دو دفعہ یہ قرصن دیکھا ہے تو تلوگ چند محروم تلوگ چند محروم اپشن اے آنسر ہے جی اس کا ایٹی نائن اپشن اے مسافر مسافر کو بولتے ہیں اس کے بعد نائن نور جہاں کا مزار کس کی نظم ہے تو نور جہاں کا جو مزار ہے یہ تلوگ چند محروم نظم ہے اپشن سی یہ آرام گاہ نور جہاں ہے تو یہ ان کی نظم ہے تلوگ چند محروم اپشن سی اس کے بعد ہم نائنٹی ون دیکھیں نائنٹی ون فلاحت فلاحت کے کیا معنی ہے جی تو فلاحت کے معنی ہوتے ہیں جی کھیتی باڑی کھیتی باڑی کرنا فلاحت کہلاتا ہے آفشن بی آنسر ہے جی ستارہ یا بعد بان کے مصنف کون ہیں تو ان کے مصنف ہے محمد حسن اسکری آفشن روایت اور انفرادی صلاحیت کا نظریہ کس نے دیا تو یہ نظریہ جو تھا نا جی وہ دیا ہے جی ان کا نام تی ایس ایلیٹ آفشن سی آنسر ہے جی اس کا نائنٹی فور بوے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن غماز جو چمن ہے جی وہ اس شیئر میں استعار ہے آپشن بی آنسر ہے اس کے بعد آپ نائنٹی فائیو پہ آر جائیں آج میری تھوڑی طبیعت افسیت ہے اس وجہ سے بڑھا آپ کو پیپر تو سکپ نہیں کیا ہم نے لیکن سپیٹ کم ہے مطلب بولنا نہیں جا رہا سب رس کو سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا تو سب رس کو سب سے پہلے جو ہے نا جی وہ مولوی عبدالحق نے متعارف کروایا ٹھیک جی تو ویسے تو سب رس یہ ملاو جی ہی کی ہے لیکن سب سے پہلے مطارف مولوی عبدالحق نے کروایا تھا تو آپشن بی آنسر آنسر ہے جی اس کا نائنٹی سیون دیکھیں دروست ضرب المثل کی نشان دہی کریں ایک مچھلی جو ہے نا جی وہ کیا کرتی ہے جی سارے جل کو گندہ کرتی ہے ٹھیک ہے جی اکثر ہم پڑھتے ہیں جی ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے ٹھیک ہے ہے یہ دونوں ٹھیک ہے ایک مچھلی سارے جل کو گندہ کرتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے تو ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے یہ زیادہ اپشن سی نائنٹی ایٹ دیکھیں محاورے کے لیے کتنے لفظوں کا ہونا ضروری ہے تو محاورے کے لیے تقریباً دو لفظوں کا ہونا ضروری اپشن بی شکوہ جواب شکوہ کون سی سرف میں لکھی گئی ہے اس سرف کے اعتبار سے لکھی گئی ہے اپشن سی مس دس ہنڈر دیکھیں جی وہ نام جو قوم کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے تو قوم کی طرف سے جو دیا جاتا ہے اس کو لکب بولتے ہیں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے اس کو خطاب بولتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا سیکنڈ فیز کا جی کبھی پیپر انڈ ہوتا ہے نیاب تصہیردار کا انشاءاللہ کل ہم ملتے پانچ پیپر کے ساتھ خیار فیز کا جو پیپر ہے انگلیش کا اس کو انشاءاللہ کل ڈسکس کرتے ہیں